بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ابو ذر خرچ کر خرچ کر خرچ کرنے سے تیرا مال کم نہیں ہوگا رزق تو ساتویں آسمان سے اوپر اللہ کی خدانوں سے آتا ہے جو جتنا خرچ کرتا ہے اس کے لئے اتنا بیجا جاتا ہے جو تھوڑا خرچ کرتا ہے اس کے لئے تھوڑا بیجا جاتا ہے جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لئے زیادہ بیجا جاتا ہے اور جو ہاتھ روک لیتا ہے اللہ رب العزت بھی اسے ہاتھ روک لیتے ہیں اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا تو یاد رکھئے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دیں اللہ رب العزت ہمیں وافر مقدار میں دولت عطا فرما دیں ہمیں قرض سے نجات مل جائے اچھی گاڑی مل جائے اچھی کوٹھی مل جائے جتنی بھی چیزیں ہم چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلا جو فارمولہ ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے خرچ کرنا اگر کسی کی آمدنی دس ہزار ہے اس میں سے سو روپیہ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے تو وہ اس کے انکم میں اضافے کا سبب بنے گا تو سب سے پہلا رول یہ ذہن میں رکھئے کہ ہم نے خرچ کرنا ہے اور خرچ بھی ہم نے ان لوگوں پر کرنا ہے جو ضرورت مند ہیں خرچ بھی ان پر کرنا ہے جن پر خرچ کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں اب یہ پہلا رول میں اس بارے میں مزید ارز کروں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے جب کوہی طور پہ جایا کرتے تھے بات کرنے کے لیے تکلم کے لیے تو راستے میں ایک بندہ ملا اس کی حالت بڑی خستہ تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ارز کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ رب العزت سے کلام کرتے ہیں آپ جب اللہ رب العزت کے پاس جائیے گا تو یہ ارز کر دیجئے گا کہ میرے بارے میں فرمائیے گا کہ اللہ فلاں بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ نے ساری زندگی میں جتنا بھی مجھے رزق دینا ہے وہ مجھے اکٹھا دے دیجئے یعنی جو دس سال میں جو رزق ملنا ہے وہ مجھے اکٹھا دے دیں موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے لیکن فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا ارز کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام گئے جا کے ارز کر دیا اللہ رب العزت نے اس بندے کو جتنا اس کے مقدر میں تھا سارا اس کو دے دیا کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو دوبارہ ملے تو دیکھا وہ تو بڑی فراوانیوں میں تھا اور بڑی ریل پیل تھی اس کی اور ایسے شان و شوکت سے وہ رہ رہا تھا اور ایسی وجاہت اور تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے فرمایا کہ تو نے تو اپنا سارا رزق لے لیا تھا پھر یہ تیرے پاس اتنا سب کچھ کہاں سے آیا اب تک تو ختم ہو جانا چاہیئے تھا تو اس نے ارز کیا اللہ کی نبی مجھے یہ پتا تھا کہ یہ میرے پاس یہی ہے اور یہ میرا آخری رزق ہے لیکن میں نے یہ کیا کہ میں نے وہ سارا لوگوں پر لٹا دیا غریبوں کی مدد کرنے پر مسکینوں کی مدد کرنے پر یتیموں کی مدد کرنے پر میں نے اپنا سارا رزق خرج کر دیا اللہ رب العزت کا اس پر دس گناہ کا وعدہ ہے اللہ رب العزت نے مجھے اس سے دس گناہ عطا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے جا کے جا برس کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اس کے پاس جو تھا اس نے وہ مجھے دے دیا اور میرے پاس جو تھا پھر میں نے اسے دے دیا کہ وہ مجھ سے زیادہ سخی تو نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلا جو رول ہے وہ ہے خرج کرنا اپنے آس پاس والوں کو اپنے عزیر اشتہ داروں کو وہ جو ہم سے کرز مانگنے کے لئے بھی پریشان رہتے ہیں کیسے مانگیں انکار نہ کر دے ہم بھی بہانہ سوچ رہے ہوتے ہیں کیسے انکار کریں اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ان پر خرج کرنا یتیموں پر مسکینوں پر خرج کرنا یہ ہمارا پہلا رول ہو دوسرا کام نماز کی پبندی ہو تیسرا کام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کسرت ہو اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے معنی کا استغفر کرتے ہوئے استغفراللہ اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں استغفراللہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں استغفراللہ پڑتے رہی اللہ رب العزیز سے معافی مانگتے رہی یاد رکھیے گا کہ چینی میں پانچ دانے علائچی ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتے لونگ کے دانوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتے بسر کے نیچے پیسے رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتے سکہ ہاتھ میں پکڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتے آٹا گونتے ہوئے کوئی عمل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتے یہ تو آپ لوگوں کی اٹریکشن لحاصل کرنے کے لیے اس طرح کے تھامنل بنائے جاتے ہیں میں نے اس لیے ارز کیا میں نے یہ اس لیے شروع کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس لیے ارز کی اویرنس ہو کہ ان چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتے میرے ایک دوست ہیں وہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ پڑھانے کیلئے گیا تو اس گھر میں انہوں نے ایک برتن میں کچھ نیم کے پتر ڈالے ہوئے تھے کچھ لونگ ڈالے ہوئے تھے میں نے کہا یہ کیوں رکھے ہیں کہنے لگیں جس گھر میں یہ ہوتا ہے اس گھر میں پیسے آتے ہیں تو یہ غلط یقین ہے یہ یقین آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جائے گا اور پھر کفر تک لے جائے گا ان وضائف بتانے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو اپنی چاندی کرنے کے لیے وظیفے پہ وظیفے بنا رہے ہیں اور مارکیٹ میں نئے سے نئے وظیفے لارے ہیں لیکن لوگوں کا یقین جس قدر بگڑتا جا رہا ہے وہ کہاں جائیں گے آج لوگ کے دانوں پہ یقین ہے کل کسی اور چیز پہ یقین ہو جائے گا پرسوں کسی بندے پہ یقین بن بیٹھے گا اور ترسوں اللہ رب العزت سے ہی دور ہو جائیں گے ان کو بھی میری گزارش ہے چینل والوں سے بھی کہ وہ بھی احتیاط کیا کریں اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ لگا کریں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ہی نہ ہو نماز کی پبندی کریں اس سے غفار کی کسرت کریں اور خرج کرنا شروع کر دیں دیکھئے پھر اللہ رب العزت آپ کو کتنا عطا فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ